ستائیس ساری کو بلاول آ رہے ہیں کراکی سے ایک سلاف بار اور آپ لوگ جا رہے ہیں چھپیس کو کراکی جا رہے ہیں ٹاکرا کا آبی ہوگا محول کیسا بنے گا یہ اب ان کا مسئلہ ہے پرانشل گورنمنٹ کا اور وہ روٹس بنائیں گے لازمی ہے کہ وہ ٹکراو تو نہیں انہیں دیں گے نہ فیڈل گورنمنٹ دونے دے گی نہ پرانشل گورنمنٹ اور ٹکراو کے ہم کوئی ہیڈ ڈان کولیجن نہیں کرنا ہے وہ اپنا موقع لے کے جا رہے ہیں اور لوگ دیکھیں گے کس کا موقع صحیح ہے تو ٹکراو کا مجھے تو نہیں کہ ٹکراو کا یہ پرانشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ نہ ٹکراو کریں وہ جو چیز دینے والی میں کہہ رہا تھا وہ رولا رولا کے دو نا سابن کی چکی بھی آپ نے سندھ مکی میں بات کروں گا وہ بھی شو کر کے پھر دی لائنوں میں کھڑے گئے یہ سابن ہم دے رہے ہیں کورونا کے لیے اس کا احساس ہوتا ہے خود سے آپ ان کے اکاؤنٹ میں چیز دے دیں نا اس کا احساس نہیں ہوتا لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو حکومت ہے کہ اتساب کے نارے پہ آئی تھی ابھی تک کوٹوں کے اندر یہ چل رہے ہیں کوئی ایک خواہی ریکووری نہیں ہے آپ نے سمجھے کہ اتساب کا دیانیاں کیا ہے خیر ریکووریز تو ہوئی ہیں ٹک ٹاک ریکووریز ہوئی ہیں مگر جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی خان صاحب کی جو خواہشاتی اس کے مطابق نہیں تھی نہیں ہوئی ہے اس کے پیچھے رکاوٹے ہیں اور جن کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلتے ہیں اور پھر وہ کسی غریب لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں مگر اس میں کوئی حکومت کا کام ہے اس کو چلان کر کے کیسز کو آگے بھیج دے راگے سے زمانتیں ہو جاتی ہیں یا پچاس روپے کے اس پہ زمانت پہ باہر چلے جاتے ہیں لوگ تو اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سینٹ میں اکثریت ہے نا ان کی تو سینٹ میں گورنمنٹ کا بل کیسے پاس ہو رہے ہیں تو یہ سارے آئیسے ہی ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا پان سال پر وہ چاہ رہے تھے شاید میرے خال میں ابھی تو خان صاحب والی سیٹ رہا ہے وہ ان کو چاہیے شاید باقی اور کسی کو وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ خان صاحب میں مجھے حالانکہ مجھے تو خان صاحب نے سندھ کے ارگنائزر کے حوالے سے ادھر بھیجا تھا اگر مجھے پریزیڈنٹ نہیں بنایا تو میں نے کوئی رییکٹ نہیں کیا اور باقی لوگ انہیں رییکٹ کیا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو ایک پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے پارٹی میں جو نا کپڑا رکھتے ہیں جا کے سیٹوں پر وہ لوگ ہیں انہوں نے استفائی دیئے ہیں اسے فرق نہیں پڑتا وہ کوئی پبلک کے لوگ نہیں ہیں نائلیکٹبلز ہیں